جو ایک سے زائد جن کی شادیاں ہیں اور موجود ہیں تو وہ کیسے اولاد کی پرورش کریں گے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ وعلا آل وصحابی اجوائین وعبات دیکھئے اولاد اللہ کی عظیم نعمت میں سے نعمت ہے بے شک بے شک اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں بلکم بلکم اولاد انسان کے لئے صدقہ جاریہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ما تلی انسان ان قطع عملہ الا والدن صالح و صدقہ جاریہ او علم ینتافیو بین ناس جو شخص مر جاتا ہے اس کے عامال منقطی ہو جاتے ہیں ہاں اگر بیٹا ہے پیچھے وہ اس کے لئے دعا کرتا ہے وہ صدقہ جاریہ اس کے لئے اور اسی طرح جو اس نے علم سے پھلایا ایک عالم دین اسے علم پڑھایا اس کے علم پڑھ کر اور طالبین پیدا ہوئے اور علم بڑھتا چلا گیا وہ اس کے لئے صدقہ جاریہ ہے اور اولاد کی تربیت یہ فرض ہے لیکن ہم اولاد کی تربیت کریں کیسے اس کے لئے بہترین مثال حضرت لقمان کی ہے میں اپنے بیٹے سے کہا یا ابن یا تو شرک باللہ پہلی بات serik نہیں کر منحب حقیقا سمجھایا شرک بہت ضلم ہے پھر آپ کے بیٹے سے کہتے ہیں اخلاقی تعلیم لوگوں سے کبھی اپنا چیرہ نہیں چڑھا بسور نہ جس سے بات کرنا خوش اخلاقی سے بات کرنا بابا سمان اللہ اخلاقی تعلیم اور اخلاقی تعلیم اور زمین پر تکبر سے نہیں چلا آجز اور انکساری واقعیم الصلاة نماز قائم کر نیکی کا حکم دینا اور لوگ برائی سے روکنا ہے آج ہم ہمیں اپنی اولاد کی دنیا کی تو بڑی فکر ہوتی ہے ہم میں اس ہر شکر چاہتا ہے کہ میرا بیٹا انجینر بنے میرا بیٹا سائنسدان بنے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا اللہ کے عبادت گزار بھی بنے اس بیٹے کو ہم نے دنیا کمانے کے سارے ڈھنگ سکا دی ہے لیکن اللہ کے عبادت کا کوئی ڈھنگ سکھایا کیا ہم نے ان کی دنیا کی فکر تو کی ہم نے لیکن ان کی آخرت کی فکر نہیں کی اس کو مر کر اللہ کے پاس جانا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری اولاد جہنم کے ہندر بن جائے میں اس کو بچانے کیلئے کہا کوشش کرتا ہوں آج ہماری ساری تغوتاث جو ہے صرف دنیا پر ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاعَتُمْ رُسُلُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَارِحُمْ مَعِنْدَوْمِلْعِلْوْحَاقَبِهْمْ عَقَانُ بِهِيَسْتَاسُمْ جب ہمارے انبیاء ان کے پاس اللہ کی معرفت کے علم لے کر آئے انبیاء نے کہا کہ آؤ ہم تم کو بتائیں کہ تم اللہ کی بندے کیسے بنو آؤ ہم تم کو بتائیں کہ ایمان کیسے اللہ پار حاصل کرو یہ لوگ جو اپنے علوم و فرون میں مگن رہے انہوں نے کہا نبیاء کی بات سنکا ہمیں روٹی تھوڑا ملے گی ہمیں تو روٹی ملے گی میرا بیٹا ڈکٹر بن جائے انجینئر بن جائے تو ان کو بڑی بڑی تلخائی ملے آخر کیا ہوا؟ آپ کی بات کٹ رہا ہوں میں نے بڑے بڑے مصروف لوگ دیکھیں اور ان کی بڑی نیک اور صالح اولادیں دیکھیں مصروف ہیں لیکن جس طرح سے والدہ ان کی بچوں کو لے کے چل رہی ہیں یا اگر والدہ بھی مصروف ہیں والد بھی مصروف ہیں تو ان کے جو grandparents ہیں وہ جس طرح سے ان بچوں کو لے کے چل رہے ہیں میں نے بڑے بڑے مطلب اچھی تربیت کے بچے دیکھے ہیں ماں باپ کے مصروف ہونے کے باوجود اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جی بچے کو وقت زیادہ دیں کئی جگہ پہ میری یہ بات بھی ہوئی یہ اپنا experience بھی ہے کچھ دوستوں کا جو میں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ ماباب سے connection نہیں ہے میں نے پوچھا connection کیوں نہیں ہے مطلب ایک ہوتا نا ماباب کے ساتھ آپ کا ایک connection ہوتا ہے ایک آپ کی لگاؤ ہوتا ہے اپنے ماباب کے ساتھ تو وہ کچھ بچوں کو میں نے دیکھا میرے دوستوں میں ان کا نہیں ہے وہ لگاؤ نہیں ہے اپنے ماباب کے ساتھ تو میں نے کہا ایسا کیوں نہیں ہے کہتے ہیں ہمیں ہمارے ماں باپ نے تو پالا ہی نہیں تو ہمارے لیے وہ اس طرح سے وہ جگہ پہ ہی نہیں ہے مطلب ہم سال میں اگر چھ دفعہ اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں تو یا دس دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کنکٹ کریں گے ہمیں تو یہ لگتا تھا اچھا یہ اچھا یہ ہمارے ابو ہیں اچھا ٹھیک ہے تو یہ والے ایشوز ہیں بلکل بلکل ہے دیکھیں اس سلسلے میں اولاد جو ہے ماں باپ کے پاس امانت ہے اللہ بلکل بچہ گوشت کا لوتھر ہوتا جب پیدا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا اور اس گوشت کے لوتھر کو آپ جس سانچے میں چاہو ڈھال دو اگر آپ نے نیکی کی سانچے میں ڈھال دیا یہ نیک بن جائے گا اگر ہم نے برائی کی سانچے میں ڈھال دیا وہ برائی چلے آج ہم بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں باپ گھر میں موجود ہے اور کوئی باہر آیا ہے دوازہ کھٹ کھٹ آیا اس نے اب وہ ملنا نہیں چاہتے ہو اسے بیٹا کہتے ہیں ہم گھر میں نہیں گویا کہ ہم بچوں کو جھوٹ بولنے کی تربیت دے رہے ہیں پروفیسر آباد تو اس سے بہت آگے نکل گئی ہے اس سے بھی بہت آگے نکل گئی ہے بہت آگے نکل گئی ہے تشنگی رہ گئی وہ جو سوال آپ نے پہلے پوچھا تھا پروفیسر صاحب اس کے جواب لے ہاں وہ تشنگی رہ گئی ہے چلے ہم کہیں اور باپس آ جائیں گے ہم کسی اور سے پوچھ لیں گے میں حنیف آباد پورا سال انتظار تھا مجھے بیش سمجھا ہمیں تیس دن چھے ٹیلز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ پہ نہیں دے جس نے جو کرنا تھا کرنا لاکھوں عوام کو دینے کا ذنہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہشا نارا لگے گا تو فارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات پجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں